قاہد دلیر ہمارا ہے مولانا زنداباد باطل کو مٹانا چاہتے ہیں ملت کو جگانا چاہتے ہیں ہم ختم نبوت کے دائی شریعت لانا چاہتے ہیں ان جھوٹے حکمرانوں سے یہودوں کے دلالوں سے دلیر ہمارا ہے مولانا زنداباد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ الحمدلہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدلی اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریقنا ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرک وسلم وبرک وسلم تسریمًا كثیرًا كثیرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى اللہ من عباده العلماء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء غرسة الانبیاء او کما قال النبی علیہ السلام رب شرح لي صدری ویسر لي امری واحلو العقدة من لسانی يبقه قولی اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی على سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا محزر اسلامی خواتین اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضراتِ انبیاء على نبینا علیہ وسلم سلسلہ کو نغوظ کروایا یہ سلسلہ اس دردی اس زمین اس دنیا کے پہلے انسان سیدنا آدم على نبینا علیہ الصلاة والسلام سے شروع ہوا نبی کریم سید الاولین سید الآخرین ساقی قوسر شافی محشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلکا رہا اس درمیان پیغمبروں نبیوں اور رسولوں کی قوموں نے بعض لوگوں نے پیغمبروں کی بات مانی اور بعض نے انکار کر دیا بعض پیغمبروں کے گھروں ہی کے اندر نافرمانی کو دیکھا گیا سیدنا عبرائیم على نبینا علیہ الصلاة والسلام پیغمبر ہیں اور باپ بدھ کے بے اپاری ہیں لوت علیہ الصلاة والسلام پیغمبر ہیں اور ان کی اہلیہ کافرہ ہے نوح علیہ الصلاة والسلام پیغمبر ہیں اور ان کے بیٹے کافر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں خاتم الرسل ہیں اور ان کا چچا ابو لہب اور غیر اشتہدار کافر اور مشرک ہو کر مرے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم پرما دیا اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے رسول آنے والا نہیں ہے نہ قرآن شریف کے بعد کوئی کی آسمانی کتاب نازل ہونے والی ہے نہ جبریل علیہ الصلاة والسلام اللہ کے پاس سے وحی لے کر کسی بندے کے پاس بحیثیت نبی رسول آنے والے ہیں قوموں کے اندر جب بگاڑ اور فساد اور راہ راز سے امت قوم بھٹکتی ہے پہلے تو پیغمبر رہبری کیا کرتے تھے ایک پیغمبر جانے کے بعد دوسرے پیغمبر آ جاتے ایک رسول جانے کے بعد دوسرے رسول آ جاتے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ہدایت دیا کر دے تھے اب تو نبی نہیں آئیں گے رسول نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ نے قوموں کی رہبری کے لیے راستہ بتانے کے لیے بھٹکے ہوئے کو سرات مستقیم پر چلانے کے لیے اس امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اللہ نے علماء کرام کو پیدا فروایا جس طریقے سے پیغمبروں کے زمانے میں قوم کے لوگ اس پیغمبر کی امت پیغمبر سے جڑی ہی رہتی ہے ہر کام کے اندر ان سے رہبری حاصل کرتی ہے تو وہ قوم کامیاب ہوتی ہے بامراد ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی طریقے سے میری ماں اور بہنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے کے بعد وصال مبارک کے بعد جو علماء سے جڑے ہوں گے کسی بھی حیثیت سے علماء کرام کی مجلسیں لگتی ہوں علماء کرام کو گھر میں بلا کر ان سے نصیحت سنتے ہوں موبائل میں بات کر لیتے ہوں مسئلہ مسائل کے پیش آنے پر جو علماء سے جڑا ہوا رہے گا جیسے قوم پیغمبروں سے جڑی بھی رہ کر کامیاب ہوتی ہے تو اسی طریقے سے حضرات علماء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارسین ہیں جڑے رہیں گے تو قوم دنیا میں بھی کامیاب ہوگی آخرت میں بھی کامیاب ہوگی مہترم خواتین آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جتنا مظلوم ہیں ستایا جا رہا ہے مارا جا رہا ہے کاتا جا رہا ہے اور مسلم قواتین کی عزت و عبرو سے کھیلا جا رہا ہے آپ سمجھ سکتی ہیں کس طریقے سے ہندوستان کا مسلمان انتہان کے دور سے گزر رہا ہے اور آسمائش کے دور سے گزر رہا ہے مکان اس کا جلتا ہے دکان اس کا گرایا جاتا ہے آبرو اس کے گھر کے عورتوں کی لوٹی جاتی ہے اور پھر دہشت گرد چور اچکہ ودماش یہی سمجھا جاتا ہے اللہ کی عبادت نہ کر کر قرآن سے نہ جڑ کر حدیثوں سے نہ جڑ کر علماء کرام کی مجلسوں سے وابستہ نہ ہو کر علماء کرام سے اپنا رشتہ نہ جوڑ کر آج پوری دنیا کے اندر مسلمان تباہ ہو رہا ہے برباد ہو رہا ہے آپ کے محلے میں آپ فجر کی نماز پڑھتی ہوں گی آپ کے خاندان میں آپ کے پریوار میں آپ کی سماج میں آپ کی سوسیٹی میں کیا پرسنتج ہے نمازیں پڑھنے کا سووں میں کتنے مرد نماز پڑھتے ہیں اور کتنی عورتیں نماز پڑھتی ہیں کتنے لوگ شریعت پر چلتے ہیں حلال کھاتے ہیں حرام سے بچتے ہیں کتنے لوگ ایسی شادیاں جن کے اندر سنتوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے بے پردگی ہوتی ہے بے حیائی کے کام کیے جاتے ہیں ہونے والی سالی ہونے والے بہنوی کے کلے پر اور اس کے جسم پر حلی ملتی ہے موں میں کھانی کی کوئی چیز لے جاتا کر اس کے ساتھ ناٹک کیا جاتا ہے کھیل کھیلا جاتا ہے غیر محرم ہوتی ہے سالی بہنوی غیر محرم ہوتا ہے دیور غیر محرم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد الموت دیور تو موت ہے اللہ کے احکامات کو جب کبھی توڑا گیا شراط مستخیم سے جب کبھی امت ہٹی اللہ کا عذاب آیا اللہ کی پکڑ آئی اللہ تبارک تعالی کسی قوم کو توفان کے ذریعے سے نیست و نابود کر دیا اللہ تبارک تعالی زلزلے سے کسی قوم کو نیست و نابود کر دیا اللہ تبارک تعالی کسی قوم کو تیز آمدی کے ذریعے نیست و نابود کر دیا اللہ تبارک تعالی کسی قوم کی بستی کو اُلٹ کر ان کو زندہ زمین میں دفن کر کر نیز تو نابود کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو کر کسی قوم پر پتھروں کی بارش کی اب رہا خانِ کعبہ کو ڈھانی کے لئے گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابابی چڑیا کو بیچ کر اور ان کے پنجوں میں گونی ہی نہیں مٹی پتھر بھی نہیں مٹی کو گوندا گیا اور اس کے گول دانے بنائے گئے اس سے کام لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے اب رہا کے لشکر کو نیز تو نابود کر دیا ان کے سر میں وہ کنکر داخل ہوتا اور نیچے سے وہ کنکر نکل جاتا آج مسلمان وہ کام کر رہا ہے جو قوم نور کے لوگ کر رہے تھے آج کا مسلمان وہ کام کر رہا ہے جو قوم نور کے لوگ کیا کرتے تھے آج کا مسلمان وہ کام کر رہا ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی ان کے کرنے پر اللہ کا عذاب آ گیا آنڈی آ گئی چیخ آ گئی بستی پلٹ گئی پتروں کی بارش ہوئی توفان آیا وفارت تن نور تن نور سے پانی اُبل پڑا جو کام انہوں نے کیا امت محمدیہ کے گمراہ لوگ کر رہے ہیں شادیوں میں کیا ہو رہا ہے سوائے قاضی صاحب کے کچھ آیتوں کے پڑھنے کے وہ بھی مجبوری ہے اس کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی مرد کے لیے مرد حلال نہیں ہوتا بیوی کے لیے ورنہ بس چلتا مسلمانوں کا مسلمان پندک بلا لیتا مسلمان ادمی اور آگ کے پھیرے لے لیتا مسلمان چرچوں میں گردواروں میں مندروں میں یہ ذمہ داری پوری کر لیتا یہ بات یوں ہی نہیں کہیں جا رہی ہے بسم اللہ نگر محلہ ہے گروپن پالیہ محلہ ہے بعض گلیاں ایسی ہیں کہ سو کو سو فیصد مسلمان ہیں ان گلیوں میں گزرنے سے کیا اسلام کی محط محسوس ہوتی ہے کیا قرآن کے طرح نہیں سنے جاتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قجبوں اور محط سونی جا سکتی ہے غیر مسلم محلوں کے اندر ان محلوں میں کیا بنیادی فرق دیکھ رہے آپ داڑی منانے والے وہاں بھی ملتے ہیں یہاں بھی ملتے ہیں بے پردہ عورتیں وہاں بھی ملتی ہیں یہاں بھی ملتی ہیں گلی کوچوں کے اندر لڑائیاں کر کر بچے بچیاں گندی گندی ماں باگ پیدانیاں وہاں بھی دی جاتی ہیں یہاں بھی دی جاتی ہیں گندگی غیروں کے مقابلے میں مسلم محلوں کے اندر زیادہ پھیلائی جاتی ہے کیا فرق ہے ایمان کے اندر کفر کے اندر کیا فرق ہے جنت کے راستے کے اندر اور جہنم کے راستے کے اندر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کے واقعے کو مسلمان نے بھلا دیا دو واقعات ایسے تھے عرش کے اٹھانے والے فرشتے کام اٹھے آسمان کے فرشتے لرز گئے زمین و آسمان کون کے آنسو بہانے لگے ایک سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو زباہ کرنے لے گئے تھے اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے ساتھ طائف کے مقام میں طائف کے مشرکوں نے کافروں نے دشمنوں نے جو معاملہ کیا قریب کے اندر ایک انگور کا باق تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک غلام آپ کو چلا نہیں جا رہا تھا خون اتنا رس چکا تھا نالین شریفین چپل پیروں سے چھپک گئے تھے اس باق کے اندر کہتے ہیں کہ وہ ادبا کا باق تھا جو بدر کے اندر کافروں کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے مشرکوں کی طرف سے کمانڈر ان چیف تھا اسلام مسلمانوں کا دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا لہو لہان ہو چکا تھا کہ دشمن کا قلیجہ بھی پسیج گیا اس کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرے ٹپکنے لگے اور عدسانامی غلام کو ٹپک میں انگور رکھ کر کہا کہ جاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو اور کہو کہ ایک دشمن کا حدیعہ رد نہ کرے اپنی فکر کرے دشمن کو ترس آ گیا زمین کو ترس آ گیا آسمان کو ترس آ گیا اور عذاب کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ نے کہا ہے کہ آپ اگر اجازت دیں تائف کے دو پہاڑوں کو چکی کے پاٹ بنا کر آپ کو گالی دینے والے آپ کو مارنے والے آپ کے جسم مبارک کو لہو لہان کرنے والوں کو نیست و نابود کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا اللہ نے مجھے بائی سے رحمت بنا کر بھیجا ہے بائی سے زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَحْبِيْدِ دونوں جہاں کے لیے بائی سے رحمت بنا کر بھیجا ہے آج یہ لوگ نہیں کل ان کی نسلوں کے اندر ایمان چلے گا اسلام کی ہوائیں چلیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر معافی نہ دیئے ہوتے آپ نے رحمت کی دعا نہ کی ہوتی تو آج ورڈ کے عالم کے نقشے سے تائف کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا جس طریقے سے ہندوستان کے لوگ گربی کے زبانے میں اوٹی کو جاتے ہیں کشمیر کو جاتے ہیں اور تھنڈے ہلسٹیشن جاتے ہیں آج اگر تائف کی سرزمین کے اندر مہت ہے پھولوں کی خوشبو ہے اور معطر فضاء ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا سرقہ ہے کیا کچھ نہیں کیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور آج امت محمدیہ آپ کے سنتوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہی ہے کیوں اللہ کا عذاب ہمارے سروں پر آ کر کھڑا ہوا ہے ملک کے حکمران ہمیں برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں جگہ جگہ ہمیں مارا جا رہا ہے کاتا جا رہا ہے مکانوں کو دکانوں کو جلایا جا رہا ہے رسول پاک جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر آپ سے اونچی کوئی چیز نہیں بنائی اور دنیا کے اندر ہر سکنڈ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے نام کو بلند و بالا فرماتا ہے اور اللہ نے بادا کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے ایک جگہ اعظام قتم ہوئی دوسرے ملک کے اندر شروع ہوئی دوسرے ملک کے اندر قتم ہوئی تیسرے ملک کے اندر شروع ہوئی ازان کے اندر اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں دنیا کے ہر کولے کولے میں یہاں دن ہے تو امریکہ میں رات ہے امریکہ میں رات ہے تو یہاں دن ہے اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا نام دنیا کے چپے چپے میں ذرے ذرے میں چمتا رہا ہے اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ لوگ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں کاہین کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں جادوگر کہہ رہے ہیں آپ کے گھر والوں کو ستایا جا رہا ہے آپ کا جینہ تنگ کیا جا رہا ہے شیب عبی طالب کے اندر چھ سال تک تم و بیش آپ کو بند کر دیا گیا بھئی کاٹ کیا گیا کھانے کی کوئی چیز نہیں پہنچا کرتی تھی صحابہ اکرام چمڑوں کو پانی میں بھدو کر کھایا کرتے تھے پتے کھایا کرتے تھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر برندی کے لیے ان کو انچا کرنے کے لیے ان تک عذاب اللہ کا نہ پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے قربانیاں بھی راتوں کو رو رو کر دعا کیا کرتے تھے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ سجدہ کیا اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے بدگوانی ہونے لگی کہ میرے محبوب میرے آقا میرے سرداج کہیں دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے چنانچہ میں جب آپ کے تلووں کو چھو کر دیکھا اس میں کچھ حرارت باقی تھی گرمی باقی تھی انسان مرتا ہے جسم مینس دگری کھوٹ چلا جاتا ہے سرد ہونے لگتا ہے پھنڈا ہونے لگتا ہے امی جان فرماتی ہیں تلووں کی گرمی سے میں نے محسوس کیا میرے محبوب زندہ ہیں میں قریب گئی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی تھی مجھے کچھ ساپ سنائی نہیں دے رہا تھا میں اپنے کان کو میرے محبوب کے سجدے کی جگہ لے کر گئی بچے تھے اولاد تھی قامدان تھا گھر کے اندر ایک دانہ کھانے کے لیے نہیں تھا فجور کی بھیجوں کو پانی میں بھگو کر اس کی سہری کی جاتی تھی اس کی ابتاری کی جاتی تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے من و سلوہ کا دسترقان مگا سکتے تھے تھلوں کا دسترقان مگا سکتے تھے اہت کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈالا جا سکتا تھا قیسر و قسرہ کے محل لالقلا تاج محل آپ کا ویت الخلا آپ کا ٹائلٹ اس سے زیادہ قیمتی ہو سکتا تھا لیکن فکر تھی اپنے بچوں کی فکر نہیں تھی اپنی بیویوں کی فکر نہیں تھی اپنے گھرانے کی فکر نہیں تھی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی فکر نہیں تھی ان کے بیٹے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کی فکر نہیں تھی بیٹی غربت کی وجہ سے دبلی پرکنی ہو جا رہی تھی ہوتوں کی پپڑیاں سوک کر گر رہی تھی آنکھوں کے گر ہلکے اندر جا رہے تھے بھوک کی وجہ سے فقر فاتح کی وجہ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا تکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا کو دیا رو کر کھانے لگی اببہ سے لپٹ گئی اببہ تین دن کے بعد تین راکوں کے بعد تمہاری بیٹی فاطمہ کے پیٹ میں کوئی نوالا جا رہا ہے حسن رو رہے ہیں حسین رو رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں کے رونی کے آواز آپ کا گھر قریب تھا بیٹی کا گھر قریب تھا اپنے نوازوں کے رونی کے آواز کو سن کر بیتاب ہو کر تڑک کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نا کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں دروازہ کھلنے کے اندر دیر ہوتی ہے جیسے پہلے ایک آواز پر ایک کالنگ بیل کی سونگ پر دروازہ کھلتا تھا آج دروازہ دیر سے کھٹ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے جاتے ہیں حضرت فاطمہ ایک کونے میں چھپ جاتی ہیں بیٹی کیا ہوا ایک تو دروازہ دیر سے کھلا حسین تڑک تڑک کر مچل مچل کر جیسی مچھلی پانی سے باہر آتی ہے تو تڑکتی ہے اس طریقے سے روح رہے ہیں بیٹی کیا ماجرہ اببا اللہ کے لیے معاف کر دے ہمیں آج میری صورت میں آپ کو نہیں دکھا سکتی آپ اس سے جو محبت کرتے ہیں اور میں آپ سے جو محبت کرتی ہوں اور آپ نے جو فرمایا فاطمہ تربیزہ تبینی فاطمہ میرے جگر کا میرے جسم کا ایک تکڑا ہے اببا بھوک کی وجہ سے حلقے اندر چلے گئے ہیں ہونٹ کی پکڑیاں سوک کر گر رہی ہیں اور چہرہ دھس گیا ہے اور ہڈیاں نمائع ہو گئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کا کوئی باپ ہوتا دامات کو بلاتا کیا جی اسی واسطے شادی کر کر دیئے کیا مرد والے نہیں کیا تمہیں کمائی نہیں تو قرض مانگ کر اپنی جروہ کو پالنا تھا اپنے بچوں کو پالنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی یہ چار دن کی زندگی ہے سبر کر لے انشاءاللہ جنت میں تیرا مقام میرے مقام کے سامنے ہوگا وہاں ہر قسم کی پشیاں ملیں گی کہا بیٹی بچوں کو دودھ کیوں نہیں پھلاتی کہنے لگیں اب وہ حضور کوئی چیز کھا نہیں رہے ہیں پی نہیں رہے ہیں کوئی چیز دھر کے اندر کھانے پینے کی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا دودھ سوک گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسوں کے تطرے گرتے ہیں اور چھوٹے بچے حسن کو گود میں اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بات کہتے ہیں بیٹے کچھ دن سبر کر لے اللہ تبارک تعالی جنت میں ہر قسم کے میوے دے گا شاہد کی نہر دے گا دودھ کی نہر دے گا اور شرابن طہورہ کی نہر دے گا آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی کہا کہ بیٹے اس کو چوس لے حضرت حسن فرباتے ہیں شاید جنت کی نہروں کے اندر وہ لذت نہیں ہوگی جنت کے پانی میں وہ مزا نہیں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بچوسنے سے مجھے مزا مل رہا تھا میری بھوک قتم ہو گئی میں مستی کے عالم میں آ گیا حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابا جی یہ بڑے بیٹے جو حسین ہیں یہ بھی کئی دنوں کے بھوکے ہیں پیاسے ہیں ان کو بھی گوڑ میں اٹھایا اور ان کے ساتھ بھی یہ واملہ کیا یہ دین ہم تک پہنچنے کے لیے یہ پردہ ہم تک پہنچنے کے لیے یہ دعوت اور تبلیغ ہم تک پہنچنے کے لیے یہ ہجاب ہم تک پہنچنے کے لیے یہ قرآن کے تیس بارے ہم تک پہنچنے کے لیے یہ عزام کے کلمات ہم تک پہنچنے کے لیے یہ نماز ہم تک پہنچنے کے لیے یہ حج کے ارکان ہم تک پہنچنے کے لیے یہ بھجرِ اسود یہ حتیم یہ صفہ مروہ یہ مطاف یہ رکنِ امانی اور یہ مزدلیفہ یہ مینہ یہ غارِ ہرا یہ غارِ سور یہ ریاضِ الجنہ میری ماں یہ آسمان سے نہیں ٹپک گیا نبی راتوں کو تڑکتے تھے بلکتے تھے امی جان فرماتی ہیں من بھناہت کی آواز آ رہی تھی مانگ سکتے تھے اللہ کے نبی بنگلا مانگ سکتے تھے جنت کا دسترقان مانگ سکتے تھے حضرتِ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کو اللہ تبارت تعالیٰ جنت کی ممیوے کھلاتا تھا من و سلوہ کھلاتا تھا موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر ہیں بڑے پیغمبر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام پیغمبروں سے انچہ ہے تمام نبیوں سے آپ کا رتبہ بڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ پہت بڑا ہے لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخان مائدہ نازل ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل پر جنت کی نعمتیں آ سکتی ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے حالے ہاتھ اٹھانے پر کیا آپ کے خاندان والوں کے لیے حسن کے لیے حسین کے لیے حضرت فاطمہ کے لیے کیا جنت کے میوے نہیں آ سکتے کیا جنت کا جوڑا نہیں آ سکتا یہ زمین اللہ کی یہ آسمان اللہ کا یہ بادل اللہ کے یہ سمندر اللہ کے یہ مقلوق اللہ کی اللہ تعالی حکم کرے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رو رہے ہیں اور دھر کے اندر کبھی تین تین مہنے چولا نہیں جلتا امی جان فرماتی ہیں مکیوں کی بن مناہٹ کی آواز آئی دان سجدی کی جگہ لے کر گئی میرے مہبور میرے آقا میرے سرطاج میرے دل کی حرارت میرے آنکھوں کا سکون میری جان کی راہت مانگ رہی تھی اپنے بیویوں کے لیے نہیں اپنی اولاد کے لیے نہیں اپنے خاندان کے لیے نہیں اپنے قبیلے کے لیے نہیں امت محمدیہ آپ کے غلاموں کے لیے رو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اللہ میری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا اللہ میری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ کرنا قوم شویب نابطول کے اندر فرق کرے اللہ کا عذاب آ گیا نوہ علیہ السلام کی قوم پیغمبر کی دعوت کو ٹکڑائی اللہ کا عذاب آ گیا وہ جو پچھلی قومیں سوالات پیغمبروں کی اللہ کے عذاب کو بلانے کا جو کام کیا آج امت محمدیہ وہ تمام کاموں کو کر رہی ہے وہ دولت کی پوجا کر رہی ہے وہ زمین کی پوجا کر رہی ہے وہ گنگلوں کی پوجا کر رہی ہے وہ ذر کی پوجا کر رہی ہے وہ عورت کی پوجا کر رہی ہے عورت مردوں کی پوجا کر رہے ہیں ماباب اولاد کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کے نعمتوں کو بھلا دیا گیا ہے قرآن کی قرآن والوں کی کوئی عزت نہیں ہے نبی کے وارثوں کی کوئی عزت نہیں ہے نبی کے جامشینوں کی کوئی عزت نہیں ہے وہ ٹھنکے لگانے والی زانیاں وہ جسم کی نمائش کرنے والی وہ ڈیانس کرنے والی بدکار عورت آج اس کی قدر قیمت ہے آج اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے کون سننے کے لیے تیار ہے آج مجید سے صدا لگائی جاتی ہے دنیا کو چھوڑو آجاؤ کامیابی کی طرف کون کامیابی کی طرف آنے والا ہے کون نبی کے جامشینوں کو عزت دینے والا ہے ہاں ہاں تلپتہ لگے گا جب صورت ایک نیزے کے برابر سر کے اوپر ہوگا اور گرمی حد درجے زیادہ ہوگی اور اتنی گرمی ہوگی کہ لوہے پگل جائیں گے تامے پگل جائیں گے اس وقت کہنا ہاں ہاں ہم کلافرین کے ہیرو کے فالوورت تھے ہم ہیروئین کے چاہنے والے تھے آج عید براب کے موقع پر آج بردے کے موقع پر آج اینیورسری کے موقع پر فلموں میں کام کرنے والے جہنمی کتے اور جہنم کا لہو پینے والے اور جہنم کا پیپ پینے والے قیامت کے دن میدان محشر میں ان کی پیشانی پر ان کی شرمدہ ہوگی پیشان کی جگہ ہوگی اور جہنم کا لہو لکھ لے گا اور جہنم کا پیپ نکلے گا اور جہنم کا غشلی نکلے گا جہنمی ان سے بھاگیں گے اور کہیں گے اللہ سام بچوں کا عذاب دے دے انگاروں کا عذاب دے دے لہو پیپ کے اندر دوب مرنے کا عذاب دے دے ان ہیروئینوں کے قریب نہ کرنا آج جن کو عزت کی نگا سے دیکھا جا رہا ہے جہنم کی جہنمی ان سے پناہ مانگیں گے آج مسلمانوں کے پاس اللہ کا قرآن ہے آج مسلمانوں کے پاس نبی کی صیرت ہے آج مسلمانوں کے پاس اللہ کا قابہ ہے آج مسلمانوں کے پاس ریاض الجنہ ہے آج مسلمانوں کے پاس نبی کا عصبہ نبی کا طریقہ ہے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں کتنی خواتین پردہ کرتی ہیں گھروں کے اندر ساز بہو کے جھگڑے نرن بھاوچ کے جھگڑے گھروں کے اندر بے حیائی اور بے شرمی کے فلم کے مناظر دیکھے جاتے ہیں دادا اپنے پودروں کے ساتھ بیٹھ کر گنڈی فلم دیکھتا ہے نانا اپنے نمازوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کے مناظر دیکھتا ہے مسلمانوں کے گھروں سے شرم چلی گئی ہے شرم اور حیاء رخصت ہو چکی ہے قسمت عفت اور پاک دامنی کا جنازہ نکل چکا ہے میری ماں ان میں سے ایک کام ایسا تھا کہ قوم تباہ ہو جاتی قوم برباد ہو جاتی نمازوں کو چھوڑ کر مسلمان کا کاروبار کرنا کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے فلموں کے اندر کام کرنے والوں سے محبت کر کر عزام دینے والے کے مقام کو گرانا دائی کے مقام کو گرانا حافظ مقام، حافظ قرآن کے مقام کو گرانا عالم دین کے مقام کو گرانا کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی چیز نہیں ہے حلال کو چھوڑ کر حرام کھانا کاروبار کے اندر دھوکہ دینا کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا کاروبار کے اندر نافتول کے اندر کمی کرنا اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ استعفور تباہی ہے بربادی ہے ویل ہے نافتول کے اندر کمی کرنے والوں کی ایک ایک قوم نے ایک ایک کام کیا اور وہ تمام کام مل کر آج امتِ مسلمہ کر رہی ہے کتنے مسلمان ہیں جو اپنے چہروں کو نبی کے نور سے نبی کی داڑی سے اپنے چہروں کو منور کر رہے ہیں آج کی مادرن لڑکی پالچ کی پڑی ہیوی ڈگری ہولڈر کو داڑی والا پسند نہیں آتا تقوی طہارت والا پسند نہیں آتا اس کے ماں باپ کہتے ہیں میری بچی کو پارکوں میں گھمانا چاہیے ہوتلوں کے اندر کھلانا ہے میری بچی کو ان لینڈ امریکہ اور یورپ پنٹریز کے اندر گھمانے والا دامات چاہیے وہ تحجید پڑھنے والا وہ حلال و حرام کی تمیز کرنے والا وہ برکہ پہلانے والا وہ ہجاب کے اندر رکھنے والا وہ شریع تعلیمات دینے والا نہیں چاہیے آج امت مسلمہ کو آپ فجر کے وقت یہاں میں کبھی پالکونی سے جھاک کر دیکھتا ہو میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم مجھے مر کر اللہ کو جواب دینا ہے خدا کی قسم یہ نہیں لگتا یہ مسلمانوں کا محلہ ہے یہاں آزان بھی جا رہی ہے یہاں فجر کی نماز پڑھی جائے گی یہاں گھروں کے اندر یاسین کی صدا گنجے گی یہاں گھروں کے اندر کلام پاک کے تلاوت کے نغمیں موجھیں گے ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی مسان ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی قبرستان ہے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قوم ہے جس وقت اللہ کا عذاب آ کر اللہ کا قہر آ کر ان کی ذرکتیں بن ہو چکی ہیں نہ لیٹ جلتا ہے نہ دروازہ کھلتا ہے نہ کوئی نماز کے لیے یک کا دک کا کوئی پانچ سات آدمی مجید کے طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں تمہارے حکمرانوں کے دل میرے دونوں انگلیوں کے درمیان ہیں جب تم مجھ سے غداری کرتے ہو میرا کھا کر میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہو اور میری زمین پر رہ کر میرے آسمان تلے رہ کر میری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ تم غداری کرتے ہو بے وفائی کرتے ہو تو میں تم کو دنیا میں بھی چھوڑنے والا نہیں آخرت میں بھی چھوڑنے والا نہیں ایک بزرگ کے آنکھوں کا آپریشن ہوا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ رکو نہیں کر سکتے آپ سجدہ نہیں کر سکتے اس لیے تاکے کچھے ہیں رکو کے اندر اور سجدے کے اندر جسم کے اندر کھچاٹ آتی ہے جس کی وجہ سے تاکے کھنے کا اندیشہ ہے تو یہ اشارے سے رماس پڑھنے لگے ایک دن ہوا دو دن ہوا اور تین دن ہوا کہ روٹی کھانے کا نام و نشان نہیں آپ کے گھر والے آپ کے خادم آپ کے مرید توقع میں گوشت کا سالن خوشبودار سجا کر روٹیاں گرما گرم پروٹے رکھ کر فروسی یہی دسترقان کے اندر رکھا کہا کہ میرے اببا حضور میرے دادا میرے بزرگ آپ کھا لیجئے انسان کو کھانا کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں زندہ رہنے کے لیے عبادت میں طاقت کے لیے کھانا کھانا بہت ضروری ہوتا ہے آپ تاریخ ہو جائیے وہ بزرگ رونے لگے اور کہنے لگے میں جس اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کر رہا ہو اور جس کی زمین پر رہ کر اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہو آج میں سجدہ نہ کر کر آج میں رکو نہ کر کر میں اس کی روٹی کیسے کھا سکتا ہو وہ پانی پی کر میں توبہ کروں گا کہ جب تک میں سجدے کے لائق نہیں ہوتا میں اللہ کی روٹی نہیں کھا گا اس لیے کہ میں غدار اور میں بے وفا شمار کیا جاؤں گا آج میں میری ماں اور بہنیں چاندی کی دولت اللہ نے دی سونے کی دولت اللہ نے دی قیمتی کپڑوں کی دولت اللہ نے دی خامین کی دولت اللہ نے دی شاہر کی دولت اللہ نے دی خوبصورت طاقتور بیٹوں کی دولت اللہ نے دی بیٹیوں کی دولت اللہ نے دی ایک فجر کی دور اکات نماز نہیں پڑھ سکتے حیاء کے دامن میں حیاء کے دائرے میں نہیں رہ سکتے اللہ کا کھا کر اللہ کے ساتھ غداری کرو گے اللہ تبارک تعالی ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا وہ قتل عام کریں گے وہ جیلوں کے اندر بھر دیں گے وہ دکانوں مکانوں کو نظر آتش کر دیں گے وہ مسلمانوں کی بستیوں کو سفحستی سے اٹھا لیں گے سفحستی سے قتم کر دیں گے آج اگر نافربانی کر کر آپ اور میں جی رہے ہیں زندہ ہیں میرے محبوب کی دعا ہے میرے آقا کی دعا ہے جنہوں نے میراج کے اندر بھی امت کے لئے تڑپا تھا جنہوں نے دن کے اندر بھی آنسو بہائے تھے جنہوں نے تائف کی سرزمین کے اندر خون کے وہ بھوارے نکلے تھے جس سے نالین شریفیں آپ کے قدم مبارک سے چپک گئے تھے عرش کے اٹھانے والے پرشتوں نے آنسو بہائے تھے اور دشمن نے آپ کو انگور پیش کیے تھے وہ میرے اور آپ کی بقا کے لئے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لئے یہی صلح دے رہے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسانات کا بے پردہ ہو کر سودھ کھا کر حرام کا کھا کر قرآن کی محبنوں کو بیران کر کر گانے بجانے والی محبنوں کو آباد کر کر یہ سلمان نام کا جو فلموں میں کام کرنے والا چھکرا ہے خدا مندِ قدوس کی عزت و جلالت کی خسم اللہ کی نگاہ میں فرشتوں کی نگاہ میں ایک جانور کے پیشاپ کے پکڑے کو نہیں لگ سکتا افسوس کی بات ہے اللہ کے قابے کی سرزمین نبی کے روزے کی سرزمین قرآن اترنے کی سرزمین جبریل امین آنے کی سرزمین ریاض الجنہ کی سرزمین جنت البقی کی سرزمین جنت المالہ کی سرزمین صحابہ اکرام صدیق و فاروق کی سرزمین ہماری ماں امہات المؤمنین کی سرزمین ہماری بہنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں کی سرزمین ایسی زمین سوری عرب کے اندر جاتا ہے ہزاروں لاکھوں کتے اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کیا ہے آج علماء کی عزت کیا ہے آج ناچنے گانے والوں کی عزت کیوں مسلمانوں پر عذاب نہیں آئے گا کیوں مسلمانوں پر قہر نہیں ٹوٹے گا کیوں مسلمانوں کو ظالم حکمران مسلط نہیں کیے جائے گے میں نے کہا ایک غلطی کی توفان نوح کے اندر قوم نوح کو تباہ برباد کیا ایک غلطی کی قوم شوائب کو تباہ برباد کر دیا گیا ایک غلطی کی قوم سموت کو تباہ و برباد کر دیا گیا ایک غلطی کی قوم آج کو تباہ اور برباد کر دیا گیا ایک غلطی کی قوم لوگ کی بستی کو پلٹ دیا گیا اور پتھروں کی باری برسائی گئی ایک غلطی کی اب رہا کے لشکر کو اس کے وجود کو ختم کر دیا گیا ایک غلطی کی لنگڑے مچھر سے نمرود کو تباہ برباد کر دیا گیا ایک غلطی کی خدائی کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے پیرون کو عذاب کا نمونہ بنا کر قیامت تک کے لئے رکھ دیا یہ تمام غلطیاں مل کر آج کا ایک مسلمان کر رہا ہے لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں جو اسلام کے دشمن مسلمان کے دشمن ہیں کیوں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا یہ قوم کبھی کی زمین میں دھس جاتی یہ قوم کبھی کی عذاب کا شکار ہو جاتی یہ قوم کبھی آتش فشاں میں اس کو جلا دیا جاتا یہ قوم سمندروں سے اٹھنے وادی سنامی اور توفان کا کبھی کا شکار ہو جاتی لیکن میرے بہبود نے دعا کی ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کے ساتھ رہ مقرم کا معاملہ فرقا ہے کیوں اسی لئے تاکہ ہجاب اٹھا کر پھیک دے اسی لئے اپنے مانوں کی نمائش کرے اسی لئے بیواؤں مسکینوں یتیموں کو ان کے سامنے زیور اور قیمتی کپڑے پہن کر ان کا دل جلائے آج یہ مجلس خائم کی جا رہی ہے کتنی قواتین آنے والی ہیں کتنی قواتین کی عزت کرنے والی ہے ہاں کل قیامت کے دن پتا لگے گا اس مجلس کی قدر و قیمت کیا ہے علماء کی قدر و قیمت کیا ہے قرآن کی قدر و قیمت کیا ہے حدیث پاک کی قدر و قیمت کیا ہے قیامت کے دن جب جہنم چنگھاڑی گی آباز نکالے گی انگار کے تودے رسیوں کی شکل کے اندر لگام کی شکل کے اندر آئیں گے ستر ہزار پرشتے اس جہنم کی لگام کو کنٹرول کریں گے تم ہوگے میں ہوں گا ہمارے آباز اشداد ہوں گے خامن ہوں گے بیویاں ہوں گی اور نسل انسانی ہوگی سب نفسی نفسی کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم نہیں حضرت مریم کا قصہ اللہ مجھے مغفرت کر دے حضرت عبرائیم علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم نہیں آذر کا قصہ اللہ مجھے مغفرت کا پروانہ دے دے حضرت یوسف علیہ السلام کہیں گے پتا نہیں میرے بھائیوں کا قصہ اللہ مجھے معاف کر دے میری اممہ میری امت کی بیٹی میری امت کی بہن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی تنہا ہوگی آج تجھے اس کا ڈوپٹہ پسند نہیں ہے آج اس کا دیا ہوا طریقہ پسند نہیں ہے آج اس کی سنت پسند نہیں ہے آج اس کی حدیث پسند نہیں ہے آج اس کا رہن سہن پسند نہیں ہے کتنے دن جی لے گی کتنے دن دن دنیا میں رہے گی ہم چاہے نہ چاہے ماں کے پیٹ سے باہر آگئے ہم چاہے نہ چاہے بچ بنا ہمارا گزر گیا آج بھی جمعیرات کے دن شوالی نظر ہری مجید میں ایک کاروائی کے لئے گئے تھا قریب میں مغرب کی نماز ہم نے پڑھی وہاں ہمارے والی صاحب وہاں امام تھے پندرہ بیس سال تک اسی درمیان ہم حافظ قرآن اسی مجید میں رہتے ہوئے ہوئے عالم بنے شام صدیقی رحمت اللہ علیہ انگلینڈ جب چلے گئے تو پہلی طرح بھی ہم نے پڑھائی میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں میری ماں اور بہنیں دو یا تین آدمی ملے ہوں گے جنہوں نے ہمیں پہچانا ہوگا سب اللہ سے ملاقات کے لئے چلے گئے مروم ہوگئے ان کے جنازے اٹھ گئے کوئی بھی نہیں اور کل ایسا ہوگا کہ ہمیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہوگا نہ چاہتے ہوئے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آگئے نہ چاہتے ہوئے بچپنے سے جوانی میں چلے گئے نہ چاہتے ہوئے جوانی سے ادھیر عمر میں آگئے نہ چاہتے ہوئے ادھیر عمر سے بڑھاپے میں آگئے جب اتنی منزلیں تیہ ہوگئی اتنے اسٹیشن ٹرین نے گزار لیے فائنلی جو منزل ہے موت کی فائنلی جو منزل ہے قبر کی فائنلی جو منزل ہے عالم برزخ کے ہم نکل چکے ہیں عالم برزخ کی طرف ہمارے قدم بڑھ چکے ہیں وہ انیورسری بنانے والو وہ بلڈے بنانے والو وہ فلموں کے طور طریقے اپنانے والو خون کے آنسو رولتے ہیں ہماری آنکھ جب دیکھتے ہیں کہ ان مجلسوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جانا ہے قبر میں کفن پہننا ہے جنازے میں سوار ہونا ہے ہاں ہاں دیکھیں گے کس کا خامن کس کے کام آئے گا قیامت کے اندر جہنم کی چنگار اور جہنم کی لگام کو قسمے کے لیے ستر ہزار فرشتے اس کو قابومے کرنے کی کوشش کریں گے ایک فرشتہ اتنی طاقت کا ہوگا اللہ کی پوری زمین کو ایک فر میں اٹھا کر اُلٹ سکتا ہے ایسے ستر ہزار فرشتے جہنم کی لگام کو قسیں گے کہ کہیں انسانوں کے اوپر نہ پڑ جائے نبی رو رہے ہوں گے رسول رو رہے ہوں گے عبدال رو رہے ہوں گے غوث رو رہے ہوں گے ولی رو رہے ہوں گے مومن رو رہے ہوں گے متقی رو رہے ہوں گے کیا ہوگا اس کا جو غیروں کے ساتھ بھاگ گئی کیا ہوگا اس کا جو بے ہیائی کے کپڑے پہنے والے تھی کیا ہوگا اس کا جس نے قامن کے دل کو بکایا تھا کیا ہوگا اس ماں کا جس نے اولاد کو عیسائیت اور مادرن راستے پر چلایا تھا عیسیٰ علیہ السلام روئیں عبراہیم علیہ السلام روئیں لوٹ علیہ السلام روئیں نوح علیہ السلام روئیں اور گندی کپڑی پہننے والی عورت بچ سکتی ہے داڑی منانے والا مرد بچ سکتا ہے ازان کو چھوڑ بے حرمتی کرنے والا نماز کو چھوڑنے والا بچ سکتا ہے تو اغمبر روئیں اور یہ بچ جائے ستر ہزار فرشتے جہنم کی لگام کو کسنے کی کوشش کریں گے بچانے کی کوشش کریں گے میری ماں مام آئے گا نبیوں کی محبت کام آئے گی قرآن کی محبت کام آئے گی علماء کی مجلسے کام آئے گی علماء کو اللہ کہے گا سب تنہا تنہا جنت میں جائیں گے علماء جن کو تم نے دین پہنچایا اور جنہوں نے تمہاری بات سنی آج تم اکیلے نہیں جاؤگے جسے پچھلے قوم کے پیغمبر اپنی قوموں کو لے کر اپنے قوم کے قبول کے ہوئے مومنوں مسلمانوں کو لے کر جنت میں جاتے ہیں ایسے تم ان لوگوں کو جو مجلسوں کے اندر آیا کرتے تھے جو اکرام کیا کرتے تھے جو احترام کیا کرتے تھے تم ان کو لے کر جاؤ یہ مجلسیں حلال و حرام کا فرق کرنے والی ہیں یہ مجلسیں جنت اور جہنم کا راستے کا فرق بتانے والی ہیں یہ مجلسیں قامین کا ردوہ بتانے والی ہیں یہ مجلسیں اولاد کی ذمہ داریاں بتانے والی ہیں یہ مجلسیں زندگی کی حقیقت بتانے والی ہیں یہ مجلسیں قبر کی قیفیت بتانے والی ہیں یہ مجلسیں جہنم کی نوئیت بتانے والی ہیں یہ مجلسیں حوز قوسر کے جام کا لذت بتانے والی ہیں میری ماں اور بہنیں جو ان مدلسوں سے دور ہوگا دنیا میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا اور دنیا کے اندر بھی مسائب اور آلام کا سامنا کرے گا اس لئے ان کی خدر کیا کرے اگلے ہفتے انشاءاللہ آیت کریمہ قرآن کا نہیں ہوگی یہ کاروائیاں اور یہ چیزیں ہم گھر میں کریں گے ہزاروں روپے کا خرچہ آئے گا اور پھر اتنے سارے لوگ جو پڑھتے ہیں وہ صحیح دیو کے اقلاس کے ساتھ محبت کے ساتھ اشو قلوع کے ساتھ وہ چیز بھی نہیں ملے گی اور اسی طریقے سے جن قواتین نے مارسا فرمدر دین نہیں دیا ہے وہ دے لیں اور اسی طریقے سے الحمدللہ میں نے کہا اس بہتی پر قرآن و حدیث کے بعد سب سے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نیت بندوں کے نزدیک جو محبوب کتاب ہے اور پسندیدہ کتاب ہے وہ فضائل اعمال ہے اس کے جتنے ترجمہ ہوئے ہیں اور اس کو قرآن و حدیث کے بعد جتنا پڑھا جاتا ہے کسی اور کتاب کو اتنا نہیں پڑھا جاتا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے تعلیمی حلقوں کے اندر قواتین نہیں آتی یہاں بھی دس پندرہ منٹ اس کو پڑھا جاتا ہے آپ سے شریف لائے اگلے ہفتے ہو سکتا ہے کہ زلحجہ کی دوسری تاریخ کو جمعہ کی مغرب سے زلحجہ کی ایک تاریخ لگنے کا اندیشہ ہے اور وہ چاند کی قبر سے حقیقی پتا لگے گا احتیاطا جمعہ کی مغرب سے پہلے جو ناکون وغیرہ بال وغیرہ بھائیں ان کی صفائی سنت کے مطابق کر لیں قربانی دینے والے اور قربانی نہ دینے والے دونوں بھی زلحجہ کی چاند سے پہلے اپنے جو ہے ناکون وغیرہ صفائی وغیرہ جو کرنے ہیں کر لیں اگر نہ کریں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سواب ورحمت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ علماء کرام کیا مقام مرتبہ کیا رکا ہے وہ تو دور کی بات علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے والا طالب علم اگر کسی علاقے سے گزرتا ہے اور کسی بستی سے گزرتا ہے اور قبرستان سے ہو کر گزرتا ہے وہ کچھ نہ پڑے وہ سلام نہ کرے حالانکہ حدیث کے اندر بتایا گیا کہ السلام علیکم یا اہل القبور یہ دعا پڑنا چاہیے اور اگر ہو سکے دین تلولہ پڑیں گے ایک کلام پاک کے پڑنے کا عجر ملے گا تو اگر کلم نہ پڑے علم علم دین حاصل کرنے والا طالبین گزر جائے علماء نے کہا ہے کہ چالیس دن تک اللہ تبارک تعالی اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لے گا کیا ڈاکٹر کے لیے فضیلت ہے کیا انجینر کے لیے فضیلت ہے کیا پروپیسر کے لیے اور جج کے لیے فضیلت ہے نہیں میری ماں اللہ کا قرآن اونچا ہے اللہ کے قرآن سے جو جڑتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے نبی کی صیرت اونچی ہے نبی کی صیرت سے جو جڑتا ہے وہ بھی اونچا ہو جاتا ہے مکتہ مدینہ اونچا ہے جو وہاں سے جڑتا ہے اللہ اس کا مقام بھی اونچا کر دیتا ہے کئی دعاؤں کی درخواستیں آئی ہوئی ہیں والدہ ہیں اور کوئی اور خاتون ہیں انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ تبارک تعالی ان کو اور تمام مسلمانوں کو اور بالقصوص یہاں جو مجلس میں آنے والی خواتین ہیں اللہ تبارک تعالی ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہر زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ تبارک تعالی حفاظت فرمائے اور مدنی مندل کے جو قدام قدمت کرتے ہیں کوئی معاوضہ نہیں لیتے اور کوئی بیسہ نہیں لیتے دل سے قدمت کرتے ہیں اللہ تبارک تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور نجات کا ذریعہ بلائے اور اللہ تبارک تعالی آپ کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے اللہ تبارک تعالی بے برکتی کو نروست کو قتم فرمائے زندگیوں میں قیر و برکت نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالی ہر قسم کی زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے میابیو میں علکتیں محبتیں پیدا فرمائے بچوں کے اندر ماں باپ کی لیے عظمت اور محبت پیدا فرمائے اور بار بار ایسی مجلسوں میں شریک ہو کر اللہ کی نعمتوں سے مانا مان ہونے کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجبائی ومن تبعہم بیعسان الى یوم الدین اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فرک ان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان رب کا رب الحزت اما یسیفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اٹا ہے شریع ندر شان میری جان میری لختیں جگر سارا جہاں بول اٹا ہے شریع ندر